اچھا بریسز کے لیے ایکسٹریکشن ہم کیوں کرتے ہیں اور ان کا کیا اہمیت ہے دیکھیں ہر ایک کیس میں ہم نہیں کرتے ہیں اور آپ کے ہر ایک داند کا بھی ہم ایکسٹریکشن نہیں کرتے ہیں موسٹی اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پری مولرز کو ہم ایکسٹریک کر لیتے ہیں اب وہ کون کون سے کیسز ہیں جن میں ایکسٹریکشن ضروری ہوتے ہیں اولدو یہ آپ لوگ کی لیول کی چیزیں نہیں ہیں آپ لوگ ان کا کوئی خاص سمجھ آ جائے گا ان کو اورتوڈونٹسٹی بہتر سمجھ سکتے ہیں پروپر کیلکولیشن اینڈ میجیمرز لے کے لیکن چلو آپ کو ایک رف سا آئیڈیا دے دیتا ہوں تو اگر آپ کا کوئی دانت دانتوں کا جو سیکوینس ہے اس سے باہر ہے اور ان کو واپس اپنے سپیس میں لانے کیلئے سپیس نہیں ہے تو اس صورت میں بھی وہ دانت ہم ایکسٹریک کر لیتے ہیں اگر آپ کے دانتوں میں حد سے زیادہ کراؤڈنگ ہے اور آپ کے دانت جو ہیں وہ تیرے میڑے ہیں تو اس صورت میں بھی دانتوں کے درمیان سپیس کرنے کے لیے ہم آپ کے دانت کو ایکسٹریک کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے دانت بہت بڑے سائز کے ہیں یا لیٹسے پروکلائنڈ ہے مطلب آگے کے طرف آئے ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ کے دانت کو پیچھے لانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سپیس چاہیے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم آپ کا جو پری مولرز ہیں ان کو موسٹلی ایکسٹریک کر لیتے ہیں چلو آپ سائیڈ ایفیکس کی بات کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائیں بریسز کا خاص کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں بلکہ فائدہ بہت زیادہ ہے آپ کا جو پروپر سمائل لائن آپ کا بہتر ہو سکتا ہے آپ کا جو چوئنگ پروسس ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ہاں توڑا بہت دورنگ دی ٹریٹمنٹ آپ کو توڑا بہت پین ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کا ڈینٹس آپ کے لیے پین کلرز جو ہیں وہ پریسکرائب کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز اور کچھ ایکسرسائزز آپ کو بتائے گا جن کے وجہ سے آپ کا جو درد ہے وہ بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اورل ہائیجین ہے وہ تھوڑا سا کمپرمائز ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کا ڈینٹس آپ کو ایک ڈیفرنٹ بریشنگ ٹیکنیک آپ کو سکھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیا برش جو ہے ایک سپیسیفک بریسس کیلئے بنا ہوتے ہیں وہ آپ کو پریسکرائب کرے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جو اورل ہائیجین ہے وہ منٹین رہے گا ہاں ایک اور بہت ضروری چیز بریسس اتارنے کے بعد کم اس کم آٹھ مہینوں تک ریٹینرز لگانا بہت ضروری ہے اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کے دان جو ہے وہ ریلیپس ہو جائیں گے مطلب کہ آپ کے دان جو ہے وہ اپنے پوزیشن میں جائیں گے اور دوبارہ دوبارہ سے جو ہے وہ تیرے میرے ہو جائیں گے مزید عورتوں کے حوالے سے جاننے کیلئے سجیشن میں دی گئی ویڈیو پہ کلک کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ